اسلام علیکم چودی کوسمیٹک چینل کے ساتھ میں ہوں ابی لطیب امید آپ سے خیرے سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو بیبی شیمپو کے حوالے سے ہے یہ کومنٹ پڑھیں یہ سسٹر نے بہت دفعہ میسج کیا ہے کہ بچوں کا شیمپو کوئی بتا دیں ہیر فول کی پرابلم بھی ہے ساری پرابلم جس میں ہو وہ کوئی شیمپو بتا دیں بھائی ہونے کے ناتے آپ کو ایک مشورہ دوں گا اور یہ پہلا شوپ کیپر ہوگا جو اس طرح کی باتیں آپ کو بتائے گا تو آپ نے غور سے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ایک تو شیمپو میں نے یہاں آپ کے کہنے پر شیمپو رکھ دی ہیں یہاں پہ لیکن بچوں کے لیے نہ ہم کوئی کریم رکمنٹ کرتے ہیں نہ کوئی شیمپو رکمنٹ کرتے ہیں اگر بچوں کو آپ نے ابھی سے چیزیں اس طرح کی کیمیکل والی یوز کرنا شروع کر دی تو اس کا نقصان ہی ہے فائدہ کوئی نہیں ہے اب یہ ڈیزنی کے شیمپو پڑے ہوئے ہیں جانسوں کے ہیں نیکسوں کے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ سویف کیٹس کا شیمپو یو ایس اے کا برینڈ ہے یہ میں نے بخلدہ سیل کیا اس شیمپو کا رزل بھی بہت اچھا تھا لیکن پھر بھی آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بچوں کو جو ہے ارگینک سائٹ پہ لے کے جائیں کہ آپ ان کی آئلینگ ویرہ کروائیں جو پرانے زمانے کی جو مائن تھی وہ کرتی تھی کہ آپ نے خالص آئل لینا ہے میں آپ کو صحیح مشورہ دوں اگر آپ کو کہ آپ نے شیمپو وغیرہ کی بجائے کدھر زیادہ توجہ دینے کی بجائے آپ آئلینگ کریں خالص آئل لیں کولو سے جہاں سے آئل نکلتا ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ کوکونٹ آئل لیں یا اس کے علاوہ سرس کا آئل لیں اولیو آئل لیں کوئی ایسے آئل جو ہیں جو پیور ہوں ہنڈر پرسن پیور ہوں آپ کو ہنڈر پرسن یقین ہو کہ آپ کے سامنے خالص آئل نکلا ہے اور آپ نے وہ یوز کرنا ہے شیمپو کی بجائے آپ آئلنگ والی سائٹ پہ جائیں جس طرح پہلے مائے بچوں کو لے کے چار چار پانچ پانچ گھنٹے کے لیے آئل لگا دیتی تھی ان کا مساج کرتی تھی سب سے بیس طریقہ یہ ہے کیونکہ یہاں شوپ پہ جب کسٹمر آتا ہے تو پہلے شوپ کی پر ہم جو کسٹمر کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بچوں کو نہ کوئی کریم یوز کروائیں نہ ان کو شیمپو وغیرہ کی طرف زیادہ توجہ دیں کیونکہ ان میں پھر بھی کیمیکل ہی ہوتا ہے کیمیکل سے تھوڑا سا بچائیں ابھی انہوں نے جوان ہونا ہے اس کے بعد پتہ نہیں کتنے چیزیں دیکھنی ہے اگر شروع سے آپ نے ان کو کیمیکل والے سٹیرائٹ والے چیزوں پہ لگا دیا تو وہ سکن خراب ہوتی ہے بال بھی خراب ہوں گے پھر وہ ساری زندگی ان چیزوں پہ لگے رہیں گے ان کے لیے س چیزیں آپ ان پہ رہیں شیمپو کی بجائے آپ ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دیں گے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ شیمپو کا اصل کام جو ہے اس میں بالوں کو واش کرنا ہوتا ہے صرف اور یہ ہیر فال کی پرابلم یا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ جی اس کو شیمپو لگا کے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے تو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں ان میں سے کوئی شیمپو آپ یوز کریں سمپل بال واش کرنے کے لیے اس کے علاوہ اصل جو اس کا حل ہے وہ ارگینک طریقہ یہ ہے اس میں آپ ایلو ویرا جیل لگائیں اس کے بعد آپ اوئل وغیرہ لگائیں اوئل لگا کے رات کو لگا کے اس کا مساج کر کے سو جائیں پھر صبح اٹھ کے کہیں گے واش کریں یہ چیزیں یوز کریں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ملے گا اور یہ ویڈیو لیڈ بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ بچوں کے معاملے میں تو اڈر لگتا ہے ہم کوئی چیز رکمنٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کو ابھی ضرورت نہیں ان چیزوں کی اور اگر آپ اپنے شیمپو یا دوسرے مارکٹ سے لائیں گے آپ جائیں شوپ پہ آپ نے کہنا ہے کہ بچوں کا کوئی ہیر فال کا شیمپو دے دیں انہوں نے دس شیمپو اٹھا کے دے دیں اور یہ میں نے صرف رکھے بھی اس لیے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے شیمپو میرے پاس اس کے علاوہ بھی شیمپو پڑے ہیں بچوں کے لیکن بہترین مشورہ یہ ہے جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بچوں کے لیے ان کے لیے خاص طور پر یہ مشورہ ہے میرا کہ شیمپو کی بجائے کیمیکل کی بجائے ان چیزوں کی بجائے دوسری چیزوں پہ اورگینک چیزوں پہ آپ جہدہ توجہ دیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا جہدہ ملے گا اور خالص آئل مگوائیں گاؤں سے مگوائیں یا یہاں مارکیٹ سے مل جاتے ہیں کولو اگر آتے ہیں جہاں سے آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ آئل خالص نکل رہے ہیں وہ آئل لے کے لگائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا جہدہ ملے گا ویڈیو چی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا تینکیو اللہ حافظ